داتا گانج بکشلی اجویری رحمت اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی کا مرید تھا شاردین پیر صاحب کے پاس آیا تو بعد میں خود پیر بن گیا خود پیر بن گیا وہ حضرت صاحب رحمت اللہ تعالیٰ دیکھا آ نہیں رہا مرید اولاد ہوتے ہیں ان سے پیار ہوتا ہے ان کو اہمیت دی جاتی ہے بعضوں کا غلط فہمی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اہمیت دی گئی یار نظر نہیں آرہا آپ نے سوچا شاید بیمار ہو گیا ہے حضرت جنید بغدادی خود گھار تشریف لے گئے حضرت جنید بغدادی جن کا ولیوں میں اس طرح مقام ہے جس طرح حضرت جبریل امین کا فرشتوں میں مقام ہے اتنا بڑا چل کے گھار گئے اور جا کے کہا اسلام علیکم کہتا جیو علیکم سلام کہتا تو آتا کیوں نہیں کہتا مجھے باپ کی ضرورت ہی نہیں میں خود بڑا پرہزگار ہوں مجھے کیا ضرورت ہے میں کسی کو اپنا بڑا مانوں میں خود بڑا پرہزگار ہوں فرما ہوا کیا کہنے لگا جی رات جب میں سوتا ہوں تو دو فرشتے آتے مجھے بھراک میں بٹھاتے ہیں اور جنت کی سہر کراتے ہیں بھراک میں بٹھاتے ہیں اور اللہ اکبر جنت کی سہر کراتے ہیں میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سنم آج بودخانے میں بھگوان بنے بیٹھے میرے ہاتھوں کے تراشے ہوئے مٹی کے سنم بھگوان بنے بیٹھے اور رائے پوری کہنے لگے وہ پتھر جن کو سکھائی تھی قوتیں گویائی ہم نے وہ جب بولنے لگے تو ہمپاری برس پڑے بولنے لگے تو ہمپاری برس پڑے کہنے لگا جی اب تو میں اللہ خیر کرے بڑا ہونچا اڑ رہا ہوں آپ کبھی گئے جنت میں آپ مسکراؤ پڑے فرما نے لگے بھیلیا آج جب جنت میں جائے تو ذرا اللہ ہولا والا قوتہ بھی پڑھ لینا آج جب جنت میں جائے تو ذرا وہ بھی وہ کہنے لگا چلو ٹھیک ہے پڑھ لگا اٹھ کے ملا بھی نہیں حضرت واپس آگئے رات کو خواب آئی جنت میں جانے لگا تو خیال آیا جناب جنید بغدادی نے کہا تھا پڑھ لوں پڑھنے لگا لا ہولا والا قوتہ اللہ بلہ آنکھ کھلی تو روڑی کے دیر پہ بیٹھا تھا روڑی کے دیر پہ بیٹھا تھا وہ جو بھاگ رہے تھے ان سے پوچھنے لگا مجھے کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو خواب میں وہ کہنے لگے شیطان کے مختلف روپ تھے تو اصل مزرت جنید کے پاس زیادہ آنے جانے لگا تھا تو تو اللہ کے قریب ہونے لگا تھا تو ہم نے چکر چلا کہ تجھے وہاں سے روکا تو بے کوبہ سمجھ نہیں آئی اب رونے لگا جاؤں تو کس موں سے جاؤں حاضری دوں تو کس موں سے دوں اب میں کیسے جاؤں اس کی بارگاہ ناز تک کس طرح حاضری دوں گرا جو ان کی نگاہ سے وہ سنبھل نہیں سکتا لیکن جیسے ہی دروازے سے اندر داخل ہوا حضرت جنید نے آنکھ اٹھائی اور مسکرائے فرمایا میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا کہ لا حول تو پڑھ لینا فرمایا آ جا اللہ والوں کے دروازے باندھ نہیں ہوا کرتے رب کریم کے بندوں کے دروازے ہیں تم ہی باندھ کرتے ہو دل کا دروازہ جب بھی کرتے ہو یہاں تو دروازہ کوئی قابل تو ہو ہم شان نہیں دیتے مانگنے والوں کو تو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں تو آ تو صحیح تو دیکھ تو صحیح آج بھی بڑی خان کائیں آباد ہیں بڑے اللہ کے بندے ہیں بڑے اللہ کے بندے جو بڑی بڑے طریقے سے لوگوں کو قائل کرنے والے ہیں سمجھانے والے ہیں لیکن ہم کسی کے ساتھ اصلاح کا تعلق قائم کرنے کو تیار یہ والا سرمایہ ہم کٹھا ہی نہیں کرتے ہم خود بڑے ہیں علاقہ بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی بڑا ہوتا ہے بڑا وہ ہوتا ہے جس کا کوئی جس کا کوئی بڑا نہیں ہوتا وہ قدی بھی بڑا تو یہ سو بتیں کسی نے مامود غزنوی سے کہا تھا تو بڑے عدل کرتا ہے تو کہنے لگے اس لیے کہ میں نے حضرت ابو الحسن خرکانی کی ڈیوٹی کی ہے میں نے ایک اللہ کے بندے کی اس نے میرا دل صاف کر دیا کہنے لگے حضرت ابو الحسن خرکانی کو میں نے پیغام دیا میں نے کہا بابا جی ملنا ہے تو بابا جی کہنے لگے چلو فوٹو تے آئے گی نا امپی اے صاحب نہ جانا چاہیے دے چھتی کرو باقی کم چھڑو سارے پر نہ ہوتے آدھری دئیے ایک قضاء نہ ہو جائے اللہ خیر فرمائے تو کہا اب بادشاہ وقت مامود غزنوی کہنے لگا حضرت ابو الحسن خرکانی سے ملنا ہے تو فرمانے لگے کام تھی ہے کہ مجھے کہنے لگا جی مجھے تو فرمانے لگے آجا ملنا ہے تو میرا کیا کام ہے تیرے پاس وہ کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں میں اولی اللہ وارو بادشاہ وقت ہوں اتی اللہ واتی رسول و اولی اللہ ورے منکم تو آپ فرمانے لگے میری ابھی اتی اللہ واتی رسول ہی پوری نہیں ہوئی اس سے آگے گزروں گا تو کوئی اور بات ہوگی نہ خیر مجبور ہو گیا ابو الحسن خرکانی توجہ ہے آپ حضرات کی کہتے ہیں حضرت کی مجھے مجبور کر دیا تو میں خود گیا ملنے جب میں ملنے حاضر ہوا تو میرے دل میں خیال آیا کہ شاید بابے کا خیال ہے کہ میں کنجوز بات جاؤں میں نے جب دیئے نا موٹے نظرانے اور جب میں نے ہیرے جواہرات مسلح کے نیچے چھوڑے اور چمک آنکھوں تک آئی تو بابا جی اٹھ کے ملے ہی ملے بڑی طاقت ہوتی ہے ان مال میں سرمایے میں لیکن کہتے ہیں جب میں اندر گیا تو بابا جی نے میرا استقبال ہی نہیں کیا میں نے ایک آتھ آگے کیا تو بابا جی نے بھی ایک ہی کیا دوسرا کیا تو پھر انہوں نے دوسرا کیا کہتے ہیں میں بیٹھ گیا انہوں نے نا میری توازوں کی ایک روٹی میرے آتھ میں دی کئی دنوں کی خوشک روٹی پر ایک پانی کے گلاس دیا کہتے ہیں میں چبانے لگا نا تو میرے گلے میں پھنچ گئی بادشاہ نازد مزاد ہوتے توجہ ہے بزرات کی کہتے ہیں میں نے کیا کیا روٹی تو نہ کھائی گئی تو میں نے نا تھوڑی سی شربیاں مسلح کے نیچے رکھی تو حضرت ابوالحسن کرکانی کہنے لگے ادھر دیکھئے گا فرمانے لگے اور تُو نے میری روٹی کیوں نہیں کھائی کہنے لگا جی گلے میں پاس گئی ہے آپ مسلح اٹھا کے کہنے لگے یہ دولت بھی لے جا یہ بھی درویشوں کے گلے میں پاس جاتی ہے اس کو لے جا اٹھا کے یہ بھی پاس جاتی ہے ہمارے گلے سے نیچے نہیں اترتی نیچے لے جا وہ کہتا ہے جب میں نے اٹھائی تو مجھے سمجھ آ گئی یہ وہ والا صوفی نہیں یہ اللہ والا صوفی ہے یہ رب رب کرنے والا صوفی ہے اس کی نظر میری جیب پہ نہیں اس کی نظر تو میرے دل پہ ہے فرمانے لگے اب جب میرے دل کی صفائی ہو گئی نہ توجہ ہے آپ ادرات کی جب صفائی ہو گئی نہ دل کی میں نے کہا نہیں یہ اللہ والے تو کہتے ہیں میں اٹھا تو حضرت ابوالحسن کا کانی بھی کھڑے ہو گئے اور مجھے بار سواری تک چھوڑنے آئے کہتے ہیں جب سواری تک آئے تو میں نے کہا کہ حضور آتی دفعہ تو کوئی پروٹوکول نہیں اور مانے لگے جب تو آیا تھا تو اللہ والوں کے بارے میں برا گمان لے کے آیا تھا اور اب تو جا رہا ہے تو اللہ والوں کے بارے میں دل صاف کر کے جا رہا ہے اب تیری عزت کرنا ضروری ہو گئے میرے عزیز یاد رکھیے گا یہ جو صحبتی صلحہ ہے یہ ریگ مار کا کام کرتی ہے یہ باطن کو روشن کرتی ہے یہ نکھار پیدا کرتی ہے لیکن جائے اللہ کے بنوں کے پاس دیکھیں نا میں نے پہلے بھی کہا تھا ایک دفعہ پھر بات دور آتا ہوں میں نے اپنے عزت سے ایک دفعہ کہا کچھ مجیدوں کو پروٹوکول ملتا ہے اور کچھ بھی شہریں ایسے ہوتے ہیں جن کو جڑکیاں ملتی ہیں تو آپ فرمانے لگے پروٹوکول ان کو ملتا ہے جن کا ڈار ہو کے کہیں بھاگنا جائیں ان کو پروٹوکول اور جن کا پتہ ہونا جتنے مردی جوتے ماروں میں رہی ہے اس نے کہیں جانا ان کو ضرورت نہیں ہوتی پروٹوکول کی ہم تو آستانوں پہ بھی جاتے ہیں کسی جگہ ہاں ایک بات ضرور میں کہوں گا ضرور کہوں گا خانقہ پہ جائیے اس خانقہ پہ جہاں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا درست دیا جاتا ہے جہاں سونا مرشد سچا مرشد سے آگے بات نہیں جاتی اور جہاں سوائے ایک ذات کی شخصیت پرستی کہ کوئی اور نعرہ نہیں لگتا ہم ان خانقہوں کے قائل ہماری وہ خانقہ ہیں جہاں رب رب کا ذکر ہوتا ہے جہاں اللہ اللہ کے نعرے لگتے جہاں رب کریم کو یاد کیا جاتا ہے یہاں صوفی بیعت اپنی کرتا ہے لیکن وہ توجہ اللہ کریم کی طرف کراتا ہے وہ سنت اور شریعت کی پبندی کراتا ہے وہ لوگوں کو دین کا رستہ بدلاتا ہے لوگ جاتے اس کے پاس ہیں لیکن رستہ انہیں مدینے والے معبوب کا بتایا جاتا ہے جس لگا شریعت کی پاسدار ہی نہیں ہم تو کچھ بات ہی نہیں کرتے بلکل کوئی لیتو لاللہ نہیں کچھ بلکل نہیں سو بھی زد نہیں بابا انگے دوحل کہتے ہیں جو شریعت کا باغی ہے ہم اس کے باغی ہے ہم اس کے بولیے ہم اس کے میں نے ایک بندہ کہنے لگا پچھلی بار یہ کہنے دا یہ ایک بابا ہے نیٹس نے اٹھے اے بابا اپنے ہم اس حجدے پہ کراندہ ہے کہ میں کہے بابا ہونے نواکت تو اسی راکھل و حسائدہ کی کرنا ہے کوئی ضروری ہے سانوی دینا جو بابا اس طرح کے کئی بات میز ہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق ہے ہمارا ان سے کوئی رشتہ ہمارا تو رشتہ ان لوگوں سے ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں صل اللہ اللہ جو قرآن کا پیغام دیتے ہیں جو حدیث مصطفیٰ کھول کے اپنے موری دین کے آگے رکھتے ہیں ہمارا تو ان لوگوں سے رشتہ ہے اب کوئی جاہل آدمی کو جاہل بات کرے تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں ہماری کوئی ذمہ داری اور ویسے بھی جب ہم کہہ ہی نہیں رہے ہمارا بندہ ہے تو تم ہمارے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہو وہ جیڑا بندہ بھی غلط کرے ساڑھے کھاتے ہی پہ جانگے کیوں نہ بھی غلط کرے ہم بالکل قائل نہیں ہیں میں نے ایک بہت بڑی اس تمام اعلان کیا تو پھر کہتا ہوں آج جن درباروں پہ نشہ بکتا ہے ہم ان درباروں کو بند کرنے کے قائل ہیں جس جگہ عیب ہوتا ہے ہم اس جگہ لوگوں کو قسطن منع کرتے ہیں جانے قسطن کہتے ہیں بلکل نہ جاؤ قطن نہ جاؤ کوئی ضرورت نہیں دربار مزہر اللہ کے ذکر کی جگہ ہے اور اگر وہاں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا کوئی باتمیزی ہوتی ہے تو وہاں جانا درست ہے عورتوں کا درباروں پہ جانا درست ہے ہم قائل ہی نہیں ہیں قطی طور پہ قائل ہیں عورت بڑی باپردہ جائے گی اس صورت میں جائے گی جب گزارہ ہی نہ ہو تو کیا ضرورت ہے بلکل ہم قائل نہیں ہیں ان چیزوں کے ہم اہل تصبف اللہ کو مانتے ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں دین کا اور جسے بسم اللہ بھی جیلی نہ پڑنی آئے رکی رٹائی دعا مانگے ہم تھوڑے خوشک لوگ ہیں خوشک لوگ ہیں ہم نہیں کرتے پہنوی ہم نہیں دست بوسی کرتے تو اکڑ کے کھڑے ہو جاتے اکڑ کے